السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی یہاں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر چلیے آج ہمارا دل کر رہا تھا کہ کیوں نہ ہم کوئی اچھی سی چیز بنائیں تو گھر میں دیکھا آلو پڑے ہوئے ہیں ہم نے کیا چلیے آج پٹیٹو بولز بناتے ہیں جو بچے اور بڑے بہت شوق سکھاتے ہیں تو ہم نے آج اس کو بنانا اسٹائٹ کیا ہے یہ ہم نے چار آلو لیے ہیں اور آلو کو ہم نے چھیل کے بہت اچھے سے دھو کے اس کو ہم اس کے پیس تیار کریں گے تو ہمارا پیس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اُبالیں گے اُبالنے کا مطلب ہے کہ یہ جو پیس بن جائیں گے تو اس سے ہمارے آلو بہت جلدی سے اُبال جائیں گے اس میں ٹائم نہیں لگے گا تو اس طریقے سے ہم سارے آلو کے پیس بنا لیں گے اب پیس بنانے کے بعد میں ایک برطن لیں گے اور ان سارے پیسوں کو آلو کے اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ اس طریقے سے ہم ان پرطن میں ڈال دیں گے تاکہ یہ ہمارے آلو اُبل جائیں اور اس میں ہمیں اُبالنے میں چار سے پانچ منٹ لگتی ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد میں ہم نے گیس کو چلا دیا ہے اور اسے چار سے پانچ منٹ تک ڈھک کے پکائیں گے اور بہت جلدی سے یہ تیار ہو جائے گا تو چلیے پھر پانچ منٹ بعد ملتے ہیں ادھر پانچ منٹ ہو چکے ہیں ادھر دیکھئے ہمارے آلو اُبل کے بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے آلو چاہیے زیادہ آلو ہمیں پکانا نہیں ہے اگر ہمارا آلو زیادہ پک جائے گا تو اس میں پانی بھر جائے گا پھر ہم نے چھنی میں نکالے ہیں سارا پانی فٹا فٹ نکالنے کے بعد میں گرم گرم ہم نے اس کو میش کر دیا اس طریقے سے اس کو باریک کر لیں یہ دیکھیں بلکل ہی باریک ہمارے ہو گئے ہیں اور ایک تم کھلا کھلا آلو ہے سوجی کی طرح پھر اس کے بعد میں ہم نے چار چمچ اراروٹ اس کے اندر شامل کرنا ہے یہ چار چمچ ہم اس کے اندر اراروٹ شامل کر دیں گے دو چیزوں سے ہی ہمارے یہ تیار ہو جائیں گے آدھا چمچ اس کے اندر ہم نے نمک شامل کیا ہے اور ایک ہم نے پیکٹ شامل کیا ہے میگی مسالے کا اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آئے گا اگر چاہیں تو آپ ڈالیں چاہیں نہ ڈالیں پھر اس کے بعد میں ہم نے دو چمچ اس کے اندر تیل شامل کیا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے ہمارے اندر سے کریس بھی بنے اور آدھا چمچ ہم نے اس کے اندر کشمیری لال میں اچھے ڈالنی ہے کلر کے لیے اور اس کو ہم کانٹے کی مدد سے چلاتے ہوئے اچھے سے اور اس کا ایک دو تیار کرنا ہے چلیے تو اس طریقے سے بناتے ہوئے اب ہمیں ہاتھوں کی مدد سے بنانا پڑے گا تو یہ ہم نے اس کا دو ہاتھوں کی مدد سے تیار کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کو اور ہمارا یہ دو بن کے تیار ہو جائے اس طریقے سے یہ دو بن کے تیار ہو چکا ہے پھر ہاتھوں پہ تیل لگائیں گے اور اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو فورا ہاتھوں ہاتھ بنا لینا ہے اسے تو آپ جتنے چھوٹے بڑے چاہیں آپ اتنے ہی چھوٹے بڑے کیریس پی بول بنا کے اس کے تیار کر لیں گے تو اس طریقے سے بنائیں اس کے اندر بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ اور کوئی بھی اس کے اندر پریشانی نہیں ہوتی اور بچے بھی بڑے بھی بڑے شوق سکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے بولس بنا کے ہم ایک سائٹ میں رکھ لیں گے اسی طریقے سے ہم سارے پٹیٹو بولس بنا کے تیار کر لیں گے اور یہ جب تیار ہو جائیں گے ہم ایک دفعہ ہی پٹیٹو بولسوں کو سیکھ لیں گے تو اس طریقے سے بنائیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے بن جاتے ہیں اور جھٹ پر بن جاتے ہیں اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا وقت نہیں خراب ہوتا اور جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ فوراں بنائیں اور کھائیں اسی طریقے سے بنایا کریں پھر ہم انہیں یہ سارے بولس بنا کے تیار ہو چکے ہیں پیٹالیس سے پچاس ہمارے پیس ہو چکے پھر ہم نے یہ تیل لیا تیل گرم کرنے کے بعد ہم نے جتنے بھی ہمارے اس میں یہ بولس آئیں گے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے میڈیم ایک دم تیل ہے ہم نہ جادے گرم بھی نہیں کیا اور نہ جادے ہلکا ہے تو اس طریقے سے جتنے بولس آ جائیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور گولڈن ہونے تک ہم ان کو اچھے سے سیکھیں گے اب ہم ان کو اچھے سے سیکھتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اسے اس ٹیک کی مدد سے ہلائیں گے اور یہ ہلکے ہلکے سے ایک دوسرے سے لگ گئے ہیں تو یہ سب الگ ہو جائیں گے سیکھتے سیکھتے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو الگ کرتے جائیں اور سیکھتے جائیں جب تک یہ اچھے سے گلابی اور ایک دم کلر نہیں آ جاتا اس میں گولڈن جب تک ہم اس طریقے سے فرائی کریں گے اب یہ بہت ہی اچھے سے اندر سے پک چکا ہے تو یہ ہلکہ ہونے کے باوجود اوپر آ چکا ہے تو اس طریقے سے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لٹ پلٹ کرتے ہوئے سیکھتے رہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے کھانے میں تو بہت مزیدار ہیں ایک ایک کر کے ہم سارے پیس اس میں سے نکال لیں گے اور تیل اس میں رہ جائے گا تو اسی طریقے سے ہم باقی کے پیس بھی سیکھ لیں گے اس طریقے سے سیکھیں ساری بالس اس طریقے سے تیار ہو جائیں گے تو ہماری باقی کی بالس ہیں وہ بھی ہم اسی طریقے سے فرائع کر لیں گے تو چلیے پھر اور کھانے میں تو اتنے مزے ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی دوایا کریں تاکہ میری حرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے چلیے پھر دیکھیں ما شاء اللہ کتنا ہمارا پیارا کلر آیا ہے اور کتنے اچھے ہمارے یہ پٹیٹو بولز بن کے تیار ہوئے ہیں آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں اس کو یا اس کے سوس کے ساتھ کھائیں یا اس کے اوپر مسالہ چھڑکیں بچوں کو ایسی دے دیں تو بہت شوق سے کھائیں گے اگلی ویڈیو میں آپ پھر ملیں گے جب تک یہ نہیں ہے اللہ حافظ